غیبت تکلاف جنگ غیبت تکلاف جنگ ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے انشاء اللہ سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض و سماوات عز و جلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت نشان ہے میراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ عرض کی یہ موہ پر عیب لگانے والے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والے ہیں اور ان کے متعلق اللہ عز و جلہ ارشاد فرماتا ہے پارہ تیس سورة الحمزہ کی پہلی آئے وَيْلُون لِكُلِّ هُمَزَتٍ لُمَزَا میرے آقای نعمت امام اہل سنت مجدید دین و میلت پر وانہ شمعی رسالت امام عشق محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے موہ پر عیب کرے پیٹ پیچھے بدھی کرے مٹے مٹے اسلامی بھائیو غیبت انتیاہی تباہکار ہے اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان کارزار بنے ہوئے ہیں خاندانوں اور برادریوں میں اس غیبت کے باعث نفرت کی منحوس دیوار قائم ہے سرکار ادو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے میں شبع محراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تامے کے ناخنوں سے نوج رہے تھے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عبر و ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے یہ کام عارتیں زیادہ کرتی ہیں انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے بٹے بٹے اسلامی بھائیو کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ ہماری کمزوری کی حالت تو یہ ہے کہ معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی ناخن کا معمولی چرکہ یعنی ہلکہ سے چیرہ بھی ساہا نہیں جاتا اگر غیبت کر کے بھی غیر توبہ کیے مر گئے اور تامے کے ناخنوں سے چہرہ اور سینہ چھیلنے اور نوچنے کی سزا دی گئی تو اس سخت ترین عذیت کی سہار کیوں کر ہوگی غیبت کے ایک اور دل ہلا دینے والے عذاب کی روایت سنیے وہ تھر تھر کام پیئے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشانے جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائے گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا انہیں کہا جاتا کھاؤ تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں عرض کی آقا یہ آپ کی امت کے ہاتھ اور آنکھوں سے اشارہ کرنے والے یعنی گیبت کرنے والے لوگ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی گیبت کرے گا وہ یعنی جس کی گیبت کی تھی قیامت کے دین اس کے قریب لائے جائے گا اس سے کہا جائے گا اسے مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ خاتا تھا بس وہ اسے کھائے گا اور سخت تکلیف کی وجہتے شور و غل مچائے گا مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے استعمی بھائیوں بہت سارے پرہزگار نظر آنے والے بھی بلا تکلف غیبت سنتے سناتے مسکرات و تائد میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں چونکہ گیبت بہت زیادہ عام ہے اس لئے عموماً اس کی طرف وہ خاص توجہ نہیں ہوتی کہ گیبت کرنے والا نیک پریزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہگار و عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے گیبت کی اکیس طباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالی ہے گیبت ایمان کو کٹ کر رکھ دیتی ہے گیبت برے خاتمے کا سبب ہے باقصد گیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے غیبت سے نیکیا برباد ہوتی ہے غیبت نیکیا جلا دیتی ہے غیبت کا گناہاتی سے بھی وزنی ہوتا ہے غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا الگر غیبت گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے غیبت زنا سے سختر ہے مسلمان کی گیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بذبودار ہو جائے غیبت کرنے والے کو جانم میں مردار کھانا پڑے گا غیبت مردہ بھائی کا گوٹ کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا غیبت کرنے والا تامے کے ناکھنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھل رہا تھا غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوں سے گوشت کارٹ کارٹ کر کھلایا جا رہا تھا غیبت کرنے والا قیامت کتے کی شکل میں اٹھے گا غیبت کرنے والا جانم کا بندر ہوگا غیبت کرنے والے کو دو زخمے خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا غیبت کرنے والا جانم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان ہائے ہلاکت پکارتا دوڑتا رہے گا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا مجھے غیبتوں سے بچایا الہی گناہوں کی عادت چھڑایا الہی وے مرشدید معافی خدایا نہ دو زخمے مجھ کو جلایا الہی غیبت اقلاف جانگ غیبت اقلاف جانگ ناکیبت کریں گے ناکیبت سنیں گے انشاءاللہ